ایران کے اندر سنیوں کو وہاں پہ نہ مزد بنانے کی اجازت ہے نہ وہاں پہ یہ لوگ دارلوم بنا سکتے ہیں کس مو سے یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اس وقت ہم ایران کے شہر جرجان کے اندر موجود ہیں جو کہ ایران کا ایک سیاحتی مقام ہے اور یہاں ہم نے ابھی وزٹ کیا ہے اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے دارلوم کا جو میرا پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے حوزہ علمیہ عرفانی قرابلاغ یہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہے ایران کے اندر اور جرجان میں موجود ہے یہاں کے مدرسین اور محتمیمین کے ساتھ محتمیم کے ساتھ ہماری ابھی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ یہاں پر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر اہل سنت کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں اور فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تخلید یہ کرتے ہیں بخاری مسلم ابن مواجہ نسائی جتنی بھی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں اصول الفقہ کے اندر اصول شاشی اور مختصر معنی عدبیات کے اندر یہ کتابیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں یہاں سے جو طلبہ فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ ترکمانستان بھی جاتے ہیں اور دیگر جو پڑھوس کے ممالک ہیں وہاں پر جا کر مسجدوں کے اندر تائین بھی ہوتے ہیں اور وہ جا کر دین کی خدمات بھی کرتے ہیں تو ایک بات میں یہاں پر نشان نہیں کرتا چلوں جو سب سے ضروری بات ہے جو ہم نے پاکستان میں یہاں پر بہت سنی ہے کہ ایران کے اندر سنیوں کو وہاں پر نہ مسجد بنانے کی اجازت ہے نہ وہاں پر یہ لوگ دارلوم بنا سکتے ہیں انہیں اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں خادیانیوں کی حالت ہے یہ بات ہم سنتے رہے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایک بڑا دارلوم ہے بڑے وسیع رقبے کی اوپر پھیلا ہوا ہے اور میں کچھ چیزیں آپ کو یہاں دکھانا چاہوں گا حضرت یہ لئے آئیے یہاں دیکھیں کہ اس پر جو نام لکھے ہوئے ہیں اللہ جلالہ اس میں جلالہ لکھا ہوا ہے اس طرف آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف دیکھیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ یہ آ رہے ہیں نبیج میں منافہ راشدین کے نام لکھے ہوئے ٹھیک ہے اور تو یہ سب اوپن لی لکھا ہوا ہے اور مسجد موجود ہے دارلوم موجود ہے یہاں پر تو میں یہ جب ہم نے اس چیز کو دیکھا تو کافی حیرت ہمیں ہوئی کہ ہم پاکستان میں یہ سنتے ہیں کہ یہاں پر سنیوں پر پابندیاں ہیں انہیں بات نہیں کرنے دی جاتی ان کے ساتھ ان کو ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسی یعنی ہمارے اپنے بارے میں جو بتایا انہوں نے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ الگ ہی ہے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ایک وسیر افرے کی اوپر ہے سی سی ٹی بھی ہوئے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شادار مسجد ہے یہ اور اس طرف دکھائیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا سو پینسس میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور یہ پھر فارسی میں آشار لکھے ہوئے ہیں اور فارسی میں بتایا گیا ہے سامنے مزو خانہ ہے اور اس طرف پورے دارلوم کی کلاسیں لگتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں صفائی دیکھا ہے مدرسے کی صفائی ماشاءاللہ دیکھیں آپ پر کتنا آپ کو ایک خوبصورت ماحول آپ کو دکھائی دے گا صفائی کی حالت آپ دیکھیں سامنے وضو خانہ ہے اور وہ باہر کے نکلنے کا رستہ ہے مہمان خانہ بھی موجود ہے اس میں مسجد کا فرنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد کا فرنٹ آپ دیکھیں یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے اہل سنت بل جماعت کی دارلوم کے اندر موجود ہے دیکھیں کتنی خوبصورت صفائی کے ساتھ صفائی موجود ہے یہ گراؤنڈ دیکھیں آپ اور تقرار خانہ کتاب خانہ طلبہ کے حجرے جو طلبہ کے حجرے ہیں وہ موجود ہیں پہلی منزل پر بتایا اور دوسری پر جو آپس میں گفتگو کریں بحث بحث کریں طلبہ جو تقرار ہوتا ہے طلبہ میں اور اسی طرح کتب خانہ بھی وہاں اوپر موجود ہے اور یہاں پہ جو کتب خانہ ہے بڑا کتب خانہ ہے بیس ہزار سے زیادہ جو عنوان ہیں سبجیکٹس ہیں اس پر یہاں پہ کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے یہاں پہ سنی شیعہ آپس میں ایک وحدت کے ساتھ یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس میں آپس میں کوئی نفرت کا انصر ہو یا اختلاف کا اس طرح کوئی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہو یہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو دکھا دوں ایک اچھی چیز ہے تاکہ آزان کا ٹائل ہے مزید بالہ؟ بالہ مزید جو گئے طالبست طالبست ماشاءاللہ تحفیظ القرآن اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم ایران میں جرجان کے ایک سنی مدرسے کے اندر ہیں دارلوم وہاں ان کی طرف سے ہم مہمان ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے میرے ساتھ شیخ مفتی زفر اقبال صاحب بھی ہیں پاکستان سے اور آگا شہیدی صاحب بھی ہیں اور مزیدی صاحب بھی ہم سب دوست یہاں پر ہیں اس وقت میں اور ناشتہ ہمارے سامنے رکھا جا ہے تکلف جسم کا ہمارے سامنے انہوں نے ناشتہ رکھا ہے دوست احباب کیلئے یہ سنی مدرسہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوں گے اس کے لئے یہاں ہے یہاں پہنچہ ہوجہ میں اپنی دوستی لئے اور میں کاریات اور بلاک ہوجہ میں کاری بلاک اور مدرسہ ہوجہ میں ہوجہ میں اور بلاک شایخنا عزیز آپ سئے ماذا آپ پاکستان آپ موسیقی کم مساجد و مدارس اہل سنة والجماعة في هذه المنطقة موسیقی 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 وکمان في بعض المساجد زی الثمانین مسجد صلاة الجمعہ يسلون فقط لأهل سنة والجمعہ اهل سنة خاص ہے ماشا هذا المنطقة قولستان نحن نقول اسمه بالترکمانین ترکمان سهرہ ترکمان سهرہ ترکمان سهرہ یعنی مناطق کبیرہ یعنی في بعضهم في خراسان صحیح وبعضهم یعنی في منطقة قولستان ولكن في ترکمان سهرہ یوجد اكثر من 1700 مساجد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم مرحبا یا مرحبا یا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا جد الحسین مرحبا یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کو عیدگابی ہے اور جمعہ کی نماز ہے یہاں پر ادا مرحبا کی نماز پڑھتے ہیں حسین وقت پڑھende ہے نماز پڑھتے ہیں زمین آسماء زمین آسماء زمین آسماء علی ابن عم محمد رسول علی ابن عم محمد رسول جو موسا اخی بفترار وزیرا علی اولیاء را دلیل اصفر حق علی اولیاء را دلیل اصفر حق علی انبیاء را ولی انسیرہ علی اولیاء ولی انسیرہ معلہ علی اصفر حق مخلوق لبین پانہ ستزالہ اللہ وکرت ملکل شہر کے بیچ میں واقع ہے مسجد و مدرسہ علوم دینین اور محمد آخن طلابی اس آتھ میں ماتکینٹ وغیرہ ہے اور یہ مہم روڈ ہے یہ مسجد ہے میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایران میں سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں مدارس نہیں ہیں پتہ نہیں کس مو سے یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور غلط فہمیہ پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں شیعہ سنی نفرت پیدا کرتے ہیں اب دیکھیں اتنا بڑا دعنوم یہاں موجود ہے اور یہاں مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا ہے خوبصورت آواز میں یہ پوری مسجد کی مسجد ہے ٹھیک ہے اور اس طرف یہ آپ دیکھیں یہ دعنوم ہے وہاں پورا پورا اس کا حاتہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ یہ جگہ یہ وضو خانہ ہے یہ وضو خانہ ہے اور یہ جو ہے غالباً بچوں کے رہائشی کمرے وغیرہ یہاں پہ موجود ہے موسیقی 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 موس�یقı مزید بالا؟ بالا مزید بالا طالب هست؟ طالب هست؟ ماشاء اللہ تحفیظ القرآن؟ تروازی ترجم الان جمعا خدار اوہ روح حلوانا روح نحن سلامت بارش انشاءاللہ مریم نماز انشاءاللہ بحث نماز انشاءاللہ دوستانیے فیزیرائیر میکنن